نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد ہوترم ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیر و عفیت سے ہوں گے خوابوں کی تعبیرات کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے کہ خواب کے اندر سبزہ دیکھنے کے مطالق کیا تعبیریں ہوں سکتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں اس کی کتنی صورتیں ہیں اور ان کی کیا کیا تعبیرات ہیں دیکھیں ناظرین خواب کے اندر اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ سبزے کے اندر بیٹھا ہے اور اس کے پاس زمین ہے اس زمین کے اندر سبزہ ہے اور اس سبزے کو دیکھ کر وہ خوش ہو رہا ہے تو بہت ہی مبارک خواب ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص اپنے دین کے اندر صحیح اور درست ہے یعنی نیکی کے کاموں میں لگا ہوا ہے اور سرات مستقیم پر چل رہا ہے اسی طرح خواب کے اندر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کے پاس زمین ہے اور اس زمین کے اوپر سبزہ ہے اور لیکن جو سبزہ اس کو نظر آ رہا ہے جو گھاس اس کو نظر آ رہا ہے اس کو وہ پہچانتا نہیں ہے کہ یہ کون سی بوٹی ہے اور کون سا گھاس ہے تعجب سے اس کو دیکھ رہا ہے حیران کن نظروں سے اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے اپنے دینی اعتبار سے بڑا مضبوط ہے اور یہ شخص دیانتدار بھی ہے اسی طرح خواب کے اندر جو ہے جس گھاس کو وہ دیکھ رہا ہے اس کو وہ جانتا ہے کہ اس بوٹی کا کیا نام ہے اس پھول کا کیا نام ہے اس سبزے کو کیا کہتے ہیں اس کو وہ جانتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اسے مال اور نعمت نعمتیں عطا فرمیں گے یعنی اللہ تعالیٰ ان کے مال اور رزق کے اندر برکت اور غصات عطا فرمیں گے اسی طرح حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اگر خواب کے اندر کوئی شخص اپنے آپ کو سرسبزے کے اندر بیٹھا ہوا دیکھتا ہے کہ آس پا سرسبزہ سبزہ ہے اور وہ اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو اس کی یہ یہ اس شخص کی پرہزگاری زہد اور تقویٰ پر دلیل ہے کہ یہ سہب خواب شاہد جو ہے ساہد ہے تقویٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اسی طرح خواب کے اندر کوئی شخص دیکھتا ہے حضرت ابرہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی رائیہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر خواب کے اندر کوئی شخص بیٹا ہوا کہ وہ سبزہ جو ہے ہرا بھرا ہے لہرا رہا ہے اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ سبزہ میری ملک ہے تو انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص دو ہے اپنے دین پر صحیح طور پر عمل کر رہا ہے اور پاک دین پر عمل کر رہا ہے اگر اس کے خلاف دیکھتا ہے کہ جو سبزہ ہے وہ مرجھایا ہوا ہے اور جو پھول ہیں وہ مرجھائے ہوئے ہیں اور سبزہ جو ہے اچھی طرح خوشنما اور خوشگوار نہیں لگ رہا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص دینی اعتبار سے کمزور ہے اسے چاہیے کہ وہ دینی اعتبار سے اپنے آپ کو صحیح کرے عقیدے کے لحاظ سے اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کے اعتبار سے اپنے آپ کو سراتِ مستقیم پر چرائے بہارحال جتنے بھی اہلِ تعبیر علماء ہیں ان کی رأہ یہی ہے کہ خواب کے اندر سبزہ دیکھنا بہت اچھا خواب ہے اور صحیح دین پر چلنے کی دلیل اور علامت ہوا کرتی ہے اور مزید تعبیرات جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں